موسیقی پتا ہے کیا کہہ رہے ہیں اچھا کسی نے غریبی کا یا پریشانی کا وقت دیکھا جیسے آپ ہیں آپ پریشانی کا وقت اگر دیکھے ہوئے ہیں اور آپ کے ماباپ نے پریشانی اسے آپ کو پالا پھر خوشانی کے دیکھا جائے اللہ دولت کے امبار بھی دیں گے اللہ تمہیں عزتیں بھی دے دے اللہ باپ تمہاری شہرتیں بھی بلند کر دے اور ماباپ دنیا سے چلے جائیں تو خیال نہیں آئے گا کاش میرے ماباپ ہوتے بڑی غریبی سے انہوں نے مجھے پالا تھا آج وہ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میرے اولاد نے کیا عزتیں کمائیں میرے بچے میں میرے لال نے کس قدر دولتیں کمائیں ہیں ایک وقت تھا کہ ایک ایک پیسے کو ترستے تھے آج گھر میں دولت کے ریل پیل ہے تو دل میں خیال نہیں آگا آج ماں باپ زندہ ہوتا یہی حال رسول کا تکھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں جب مسلمانوں کی تعداد دیکھی رسول نے وہ وقت بھی تو دیکھا تھا اکیرے مکہ کی گلی سے گزرتے تھے لوگ پتھر مارتے تھے رسول نے وہ وقت بھی تو دیکھا کہ کعبی میں سجدہ کر رہے جاتے تھے تو آپ کے اوپر اوٹ کی گندگی لاکہ ڈال دی جاتی تھے تو رسول کہہ رہے ہیں کہا شاید میری ماں زندہ ہوتی اور میری عزتیں دیکھتی کہا شاید میری ماں زندہ ہوتی تو یہ دیکھتی کہ میں ایک اشارہ کرتا ہوں لاکہ مسلمان میرے اشارے کی طرف چل پڑھتا کہا شاید میری ماں زندہ ہوتی یا میرے والی زندہ ہوتے دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہوتا حضور ماں باپ کی تعظیم اور ان کی عزت سمجھا رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوتا وَعَلَوْسَلِّ سَلَاةَ الْي شَعِ معیشہ کی نماز پڑھا رہا ہوتا میرے حجرے سے میری ماں پیارے سے آواز میں میرا پردہ ہٹا کر بولتی بیٹا محمد میری ماں جو حجرے سے آواز دے رہی ہوتی بیٹا محمد خسم خدا کی نماز توڑ دیتا پہلے ماں کی باس سے یہ میرے ناقا کہہ یہ رسول خدا کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر ماں نماز کے حالت میں میں مسلح پہ ہوتا ہی امام ہوتا اور آواز دوڑ دیتی میں نماز توڑ کے ان کی بات سننے چلا جائے تو یہ کیا کسی بائیوں کی کتاب میں ہمیں مل جائے یا کسی سکول میں ہمیں سکھایا جائے یہ حدیث نہیں مل جائے دین سکھاؤ دین کی طرح دین سیکھنا آسان کتنا ہے گلی گلی میں ہر جگہ مسجدیں ہیں مدرسیں ہیں ہمارے پاس ہر جگہ حفاظ ہیں علماء ہیں یہ منع نہیں کرتے سکھانے کو اپنے بچوں کو لاؤ تو سہی سیکھنے کی طلب بھی تو رکھو بچپن میں سکھاتے ہیں یہ پھر بڑھاتے ہیں جب پریشانی ہوتی ہے جب دیمار پڑے ہیں چار پائی کوئی اوپر صبح کو بچہ اٹھا تیار ہوا اپنے آفس کے لئے جب نکلا اب ترس رہ چیزہ دیکھنے کو کہ کاش ایک بار مل کے چلا جائے نہیں جائے گا اسے اپنا کام دیکھنے اسے سکھایا نہیں تھا کسی نے کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا تھا جب شام کو بچہ واپس آتا ہے نا تو ماں باپ جب بوڑے ہوتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ وہ واپس آئے گا میرے لئے فلا چیز کھانے کی لائے گا یا میرے لئے اچھے اچھے کپڑے یا جوتے یا اور گونزی دنیا کے طرفے تائف لائے گا ماں باپ کی صرف ایک کمنہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ سلامتی سے گھر لوٹ آئے اور جب شام کو آئے تو دو ملٹ صرف میرے پاس بیٹھ لے ان کا دن اسی میں ہلکا ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ بڑا سمجھ گا اور پتہ وہ بڑی دعائیں بھی دیتے ہیں اور ماں باپ کی دعا پتہ ہے کتنا اثر رکھتی ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے لئے ایسے ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا ہوتی ہے آج پتہ ہے ہم دیکھتے ہیں بڑا پچھتا ہے اچھی بات ہے اچھی بات ہے چلو کریئر شریف بڑی اچھی بات ہے جن کو وہ بذل بھولاتے ہیں وہی لوگ جاتے ہیں لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اجمیر ہم جا کیوں رہے ہیں صرف اسی لئے تو کہ کوئی پریشانی ہے دعا کرالیں خاجہ صاحب سے یا ہم خود جا کر خاجہ صاحب کے دربار میں کھڑے ہو کر دعا کریں گے تو خاجہ صاحب کی بارگاہ وہ بڑی مطدس بارگاہ یہاں گناہیں پدول ہوتی ہیں ہماری دعا بھی پدول ہوتی ہیں اسی لئے تو جاتے ہیں لیکن کبھی سوچا ہے کہ جب ہم گھر سے نکل رہے ہیں تو اپنے باباپ سے ہم پوچھ کے جائیں وہ ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں پچ ہزار روپے جمیر جانے میں تو خرچ کر دیئے سو روپے کی دوہ باباپ پلا کرنا منا ٹوٹی چپلوں میں وہ پھون رہے ہم یہ بھول گئے کبھی اچھا کسی نے سوچا کہ جب چھوٹے تھے بازار میں ماں ہنگلی پکڑ کے لے گئی تو کپڑے بھی خرید رہی ہیں جسم پہ لگا لگا کے دیکھ رہی ہے کہ یہ میرے بیٹے پہ اچھا لگے گا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے ابھی دوسرا دکھاؤ دوسرا دکھایا تیسرا دکھایا جب تک ماں کے دل کو سکون نہ لگ گیا کہ میرے بچے کے اوپر یہ اچھا نہیں لگے گا وہ روپتی نہیں ہے دکان پہ دکان بدلتی جاتی ہے پھر جوتے کا نمبر جو آتا ہے خریدنے کا وہ پہنا پہنا کے دیکھتی ہے ہمیں تو شعوری کہا تھا ہم تو چھوٹے تھے کبھی اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر دیکھنا ماں باپ جب بوڑے ہو جائیں ہم کمانے والے ہو جائیں کبھی کسی نے ایسا کیا ہے یہاں جو ماں کو بھر سے اٹھا کر لیے چلے ماں چلو تمہارے پسند کے آج میں کپڑے دلا کر تمہیں لاؤنگا چلو والد تمہیں آج میں تمہاری پسند کے چھوٹے دلا کر لاؤنگا کبھی کرتے ہیں ہمیں ایسا پسند سے اپنی جانب ظلم نہ کر رضاء اللہ فی رضاء الوالد حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی رضا ہی میں اللہ کی رضا ہے کبھی کرتے ہیں تو دیکھو ایسا اگر ماں باپ ناراض بھی ہیں آپ سے تو رات کی دن میں شرم لگے تو رات میں اتنا اور ماں باپ سوتے ہیں ان کی قدم پکڑ لینا جب آپ کھل جائے تو ان سے کہنا مجھ سے غلطیاں ہوئی معاف کریں قسم سے وہ سکون تمہیں ملے گا اور ماں باپ کبھی پھر جھڑکتے نہیں وہ نہیں کہیں گے جب ماں معاف نہیں کرنی گا یا ماں نہیں کہیں گے ماں معاف نہیں کروں گی پکڑ کے تو دیکھو قدم ماں کی قدموں میں آکے چھوٹے نہیں ہوگے حدیث میں آتا ہے نبی فرماتے ہیں ماں کے قدموں میں جو آگیا آکے تو دیکھو ماں کے قدموں پکڑ کے تو دیکھو کہ ہم سے غلطیاں ہوگئے معاف کریں لیکن نہیں پیر صاحب دعا کر دو پریشانی امام صاحب دعا کر دو مشکلیں ہیں قسم سے امام صاحب دعا کریں پیر صاحب دعا کریں قبول ہو یا نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن کوئی پریشانی آ جائے مشکل آ جائے صبح کو اٹھنا گھر سے وضو کرنا مسجد جانا خضر کی نماز پڑھنا نماز کے بعد میں ماں کے پاس آنا ان کے قدموں میں بیت پر کہنا اے میری باہ پریشانی دعا کر دو اللہ پریشانی دعا کر دے یہ کر کے تو دیکھو اچھا اولاد بھی کم کرے گی جب ہم خود ہی کمی کر رہے ہیں دین ہی دین سے کھا رہے ہیں انہیں دین پڑھائی نہیں رہے ہیں اور آج دین پڑھانا ہوئی یہی تو بولا بہت آسان ہے بھائی اتنا مشکل لیں گے اچھا بات سوال میں آرہی ختم کر دیں ابھی تو اچھا بلند آواز سے کلمہ پڑھ لیں گے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایک بار اور اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دین ہی دین اچھا بہت سے ہم ختمہ تقابل کس سے کرتے ہیں ہزار بہت سے کہ اللہ نے ہزار کو تو بری محمد دیدی ہمیں نہیں لگی ان کی تو بری تو بہت آئی خمول ہوتی ان کے بارے میں تو قرآن میں آیتیں آگئیں اللہ نے کہہ دیا ہمارے اندر ایسا کیا ہے کہ ہماری مدد بھی نہیں ہو رہی ہے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی ہے یہ وجہ بتائی ہے ہم اسلام سمجھ ہی کہا رہے ہیں دین کو ہم نے دین صرف اتنا سمجھ لیا ان رات کو فاتحہ پڑھ لی جمعہ کی نماز پہلے مسجد میں چلے گئے اور جمعہ بھی اللہ معاف کرے ایسا ہی ہے کہ جنہیں ہدایت کر لی جمعہ بھی ہو تجھے کو ہو آٹھ می دن آ رہا ہے اگر جمعہ ایک مہینے کے بعد آتا بعض بعض لوگ تیس دن کے بعد پہنچتے وہ تو آٹھ بھی دن جمعہ آ جاتا ہے تو آٹھ بھی دن باز باز لوگ پہنچ جاتے ہیں کیا جمعہ کی نماز ہی پڑھنا پرد کیا فائدہ ان مسجدوں کا اللہ کا عذاب ہمارے اوپر طبی تو ہے یہ آج رسوائی سی لیے تو ہو رہی ہے کہ مسجدیں بنا کر کھڑی تو کر لی ان کو آباد ہم کری نہیں رہے ان مسجدوں میں ہم جا کر سجدے کرنی رہے مسجدیں رو رہی ہیں وہاں سے صدایں آ رہی ہیں دین سیکھنا آسان ہے اس وقت میں دین سیکھنا مشکل تھا پھر بھی لوگ دین کیسے سیکھتے ہیں